اسلام علیکم ویلکم ٹویل ہائیڈ سکول ارناباد کیمپس دیور سرنٹس ہم صفہ نمبر اٹھارہ اور صفہ نمبر انیس ان کو آج ہم ریوائز کریں گے ہم ان کی ساری مشکل وہ خال کر چکے ہیں جس میں خالی جگہ تھی ہمارے پاس اور سوالات تھے آج ہم ان کو دھورا لیتے ہیں تو صفہ نمبر اٹھارہ کی دھورائی کرتے ہیں سب سے پہلے اس میں عملی سرگرمی ہے بتائیے ان میں سے اللہ کی عبادت کے کون سے طریقے ہیں تو اس میں کچھ بچوں کے ایکشنز دکھائے گئے ہیں تو کون سا طریقہ ہے جو عبادت کی طرف جا رہا ہے تو اس میں سب سے پہلا بچہ جو ہے وہ دعا مانگ رہا ہے اس لئے ہم نے اس پہ ٹک لگایا ہے اس کے بعد یہاں پہ بچہ جو ہے وہ قرآن کی تلاوت کر رہا ہے یہ جو ہے عبادت کی طرف جا رہا ہے یہ دو طریقے ان میں سے ہم نے چوز کی ہیں جو عبادت کی طرف جا رہے ہیں اس کے بعد آجاتے ہیں ہم خالی جگہ پہ اللہ چاہتا ہے کہ ہم اس کے بتائے ہوئے ڈیش پڑھ سلیں اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے راستے پڑھ سلیں بے ہم یا اللہ ہی کی عبادت کرنی چاہیے جیم اس نے ہمیں پیدا کرنے کا مقصد صاف صاف بتایا ہے دال اس نے ہمیں اپنی عبادت کے لئے پیدا کیا ہے ہم سب کو پیدا کرنے والا اللہ ہے اس کے بعد آجاتے ہیں ہم سفہ نمبر انیس سوالات پر خالق کسے کہتے ہیں پیدا کرنے والے کو خالق کہتے ہیں بے اللہ نے ہمیں کس کیے پیدا کیا جواب اللہ نے ہمیں اپنی عبادت کے لئے پیدا کیا سوال ہمارے پاس ہے دال ہمیں کس کی عبادت کرنے چاہیے ہمیں اللہ کی عبادت کرنے چاہیے اس کے بعد سوال ہے دال ہماری مدد کرنے والا کون ہے جواب اللہ تعالی اس کے بعد ہے اللہ ہمیں کس راستے پر چلانا چاہتا ہے اللہ ہمیں سیدھے راستے پر چلانا چاہتا ہے سٹوڈنٹس یہ جو سوالات کے جوابات ہیں ان کو اپنے کاپی پر حل کرنا ہے خالی جگہ کو اپنے اپنی کتاب پر حل کرنا ہے تو یہ آج کا ہمارا کام تھا یہ سارا سبق ہم پڑھ چکے ہیں آج ہم نے اس کی دہرائی کی ہے تو آپ لوگ نے بھی بہت اچھے سے اس کو دہرائی آکے تو اس کا اپنے گھر پر ٹیسٹ دینا ہے اوکے جی فی امانیلا